اپ ڈیٹس ہوں گے ویورز کچھ عام خبریں اور اپ ڈیٹس لے کر اس ویلوگ میں آپ کے سامنے حاضر ہیں بلکہ کچھ زیادہ ہی خبریں ہیں اور کوشش میری ہوگی کہ جلدی جلدی آپ کو یہ خبریں بتا دوں میں کل کچھ لوگوں نے اس بات پر بھی اعتراض کیا تھا کہ جناب آپ کچھ خبریں اناؤنس کر دیتی ہیں لیکن بعد میں وہ نہیں بتاتی تو ویسے بڑا گم ایسا ہوا ہے کہ جو میں نے خبریں شروع میں بتائی ہو کہ میں بتانے جا رہی ہوں اور اس کے بعد اس پر باد نہ ہوئی ہو کبھی ہوتا ہے ایسا کہ بات کرتے ہوئے کسی ایک ٹاپک پہ ضرورت سے زیادہ گفتگو ہو جاتی ہے تو پھر کوئی ٹاپک رہ جاتا ہے تو بہرحال ایسا ہے نہیں کہ زیادہ تر ویسے میں ایسے کیا کروں اچھا جی سائفر کیس کی اپ ڈیٹ ہوگی اس کے ساتھ ساتھ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کی اڈیالا جیل میں سمات جہاں پر اور عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کی دھماکے دار گفتگو یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ کو بتائیں گے کہ مریم نواز صاحبہ کی وزارت عالی کے اوپر بھی ایک تلوار لٹکائی گئی ہے اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو کالج کا معاملہ تھا ایچیسن کالج سکول کا معاملہ وہ ابھی تک بھی گلے کی ہڈی بناوا ہے حکومت کی اور کچھ ان سے بن نہیں پا رہی کہ اس کو کیسے سوٹ آؤٹ کرنا ہے اس کے اوپر بات کریں گے اور بتائیں گے آپ کو کچھ پی ٹی آئی کی مزید الیکشن اپ ڈیٹس کے حوالے سے کہ کیا کس طریقے سے جو ہے اس کو کیا جا رہا ہے میں نے جب اور سینیٹر بننے جا رہے ہیں مراد سعید صاحب لیکن اس سے پہلے انہوں نے ایک اتجاج بھی لانچ کر دیا تو وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کافی کچھ ہے جی آپ سے ریکویسٹ رہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا لیکن اس سے پیشت ہے کہ یہ ساری خبریں آپ تک پہنچائی جائیں آپ کو ایک افسوسناک خبر بھی بتا دیں کہ شانگلہ میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے یہاں پر ایک خود خود دھماکہ ہوا ہے جس میں پانچ چینی باشندے اور ایک پاکستانی شخص جانبک ہو گیا اور یہ جو واقعہ ہے بظاہر چینی باشندوں کو ٹارگٹ کر کے ہی کیا گیا ہے اس میں یہ افسوسناک پہلو ہے دہشتگردی واپس لوٹی ہے اور اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح کے واقعات ہوئے پشلے دنوں میں اور اب چائنیز لوگوں کو ٹارگٹ کرنے سے بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جیسے پاکستان اور چائنیز کے ریلیشنشپ یا پھر سی پیک کو ہٹ کیا جا رہا ہے اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے کوہستان میں بھی ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا تھا جہاں پہ چائنیز انجینئرز کی جو بس تھی اس کو نشانہ بنایا گیا تھا تو افسوسناک کی معاملہ ہے لیکن اگین اس کے اوپر بہت زیادہ میرا خیال ہے کنسرن ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ اگین جب پاکستان مشکلات کا شکار ہے معاشی مشکلات کا شکار ہے تو وہاں پر ہمیں ایک اگر بہت امید ہوتی ہے تو یہ چائنہ سے ہوتی ہے اور اگر چائنہ کے ساتھ ہمارے کسی بھی وجہ سے تعلقات میں کوئی سردھمیری آتی ہے یا کوئی تجارتی معاملات رکھتے ہیں تو وہ ہمارے لئے کچھ اچھا ثابت نہیں ہوگا ابھی اس دن میں ایکسپریس ٹریبیون کی یہ خبر سن رہی تھی پڑھ رہی تھی جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف نے اس حوالے سے بھی کچھ رسٹکشنز آئیت کی ہیں کہ جو سی پیک کے کچھ پروجیکٹس ہیں اس میں آپ نے فردر فنڈنگ نہیں کرنی ہے میرا خیال ہے یہ پاور ریلیٹڈ کچھ پروجیکٹس ہیں اس کے بارے میں یہ بات ہے تو بہرحال کوئی بھی پروجیکٹس ہیں لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ اگر سی پیک کے اوپر فنڈنگ رکے گی یا اس میں کوئی ڈیولپمنٹ رکے گی تو پھر یہ بات جا کے کہاں کھڑی ہوگی اور یہ لوگ تو وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ عمران خان اور پی ٹی آئی پر تنقید کرتے رہے ان کے دورے حکومت میں کہ جی انہوں نے سی پیک کو نقصان پہنچایا اور ابھی آپ آئی ایم ایف سے جو پہلا ہی سارا بازابتہ رابطہ کر کے ان سے جو باتچیت کر رہے ہیں اسی میں سب سے پہلے ایسا لگ رہا ہے کہ سی پیک کو سرنڈر کیا جا رہا ہے تو یہ ساری جو خبریں ہیں یہ کوئی اتنی حوصلہ اوزہ نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ سلسلے میں بہتری رکھے اور پاکستان میں امن بہرحال برقرار رہے اس کی دعا ہے جی ہماری اب آج جاتے ہیں جی جو سیاسی خبریں ہیں سائیفر کیس کی اپ ڈیٹ آج کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے اس کی وجہ یہ کہ سائیفر کیس میں آج سماعت ہو نہیں سکی جد صاحبان اویلیبل نہیں تھے اور یہ بتایا گیا وہاں پر موجود تمام حاضرین کو کہ ایک جد صاحب کو سپریم کورٹ بلا لیا گیا ہے جس کی وجہ سے آج ہیرنگ نہیں ہو سکتی معذرت بھی کی اور کہا کہ کل آپ کا اضالہ کر دیں گے پیسے مجھے تو اس بات کے اوپر بھی تشویش ہو رہی تھی کیونکہ اچھا خاصا سائیفر کیس جو ہے وہ اس وقت ایک ڈیریکشن میں جا رہا ہے اور بظاہر اس میں ایسا لگ رہا ہے ایک کمزور کیس ہے عمران خان صاحب کی بریت اس میں بظاہر بڑی واضح نظر آ رہی ہے شاہ محمود قریشی کی بھی لیکن اب اللہ نہ کرے کہیں اردر سے کوئی انسٹرکشنز ہی نہ آ جائے بہرحال ابھی اس طرح کی کوئی کیا سرائی کرنا مناسب نہیں ہے لیکن بہرحال جی آج کوئی اپ ڈیٹ اس میں نہیں ہے لیکن آج جو مین خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کی گفتگو ہے ڈیالا جیل میں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے القادر ٹرسٹ کیس کی اڈیالا میں سماعت ہو رہی ہے اور چونکہ بشرا بی 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 اس میں شریک ملزم ہے تو ان کو پھر بنی گالا سے اڈیالا لائے جاتا ہے اور اسی دن پھر عمران خان کی اور بشرا بی بی کی ملاقات بھی ہو پاتی ہے اور اس دن پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو باقی میڈیا کے نمائندے وہاں پر جاتے ہیں کوریج کے لیے تو ان کے ساتھ ایک خان صاحب کا انٹریکشن بھی ہو جایا کرتا ہے تو القادر ٹرسٹ کیس میں آج ہیرنگ کے لیے جب یہ سب پہنچے ہیں تو انلائکلی بشرا بی بی آج انہوں نے میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کیا جو کہ نارملی وہ نہیں کیا کرتی اور آج انہوں نے بڑے ہوش ربا انکشافات بھی کی ہیں اور خدشات کا اظہار کیا ہے بشرا بی بی صاحبہ نے آج یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کی جان کو بہت شدید خطرات لاحق ہیں اور وہ یہ سمجھتی ہیں ویسے جو انہوں نے نام بتائیں بڑے خطرناک ہیں جان کی امان پاؤں تو وہ نام صرف رپورٹ کر رہے ہیں لیکن بشرا بی بی صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کی جان کو جو ہماری عسکری قیادت ہے اس سے خدرہ ہے انہوں نے اس میں آرمی چیف کا نام لیا ہے ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لیا ہے اور میجر جنرل فیصل نصیر کا نام لیا ہے جن کے نام عمران خان صاحب خود بھی پہلے لے چکے ہیں اور بشرا بی بی صاحبہ نے ساتھ ہی یہ کہا ہے کہ یہ بہت ہی تشویشناک بات ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں بلکہ ان لوگوں کو چاہیے کہ عمران خان کی حفاظت کریں اور کوئی ان کو آج تک نہ آئے کیونکہ یہ بہت زیادہ خطرناک بات ہے اسٹیٹ کے لیے تو بشرا بی بی صاحبہ نے آج تو یہ بہت بڑا ایک انکشاف کیا پھر انہوں نے یہ بات کی کہ عمران خان اگر چاہے تو بڑے آرام سے بنیگالہ رہ سکتے تھے اور اگر وہ کمپرمائز کر لیتے تو ان کے لیے آسانیہ ہو جاتی لیکن انہوں نے مشکل راستہ چنا ہے انہوں نے اپنے حوالے سے بھی بتایا کہ ان کی بھی لائف اڈیالہ جیل میں شاید زیادہ بہتر ہوتی بنیگالہ میں ان کو شدید خطرات ہیں اور انہوں نے کہا کہ شہد وہ استعمال کیا کرتی ہیں اور جو شہد وہ استعمال کرتی ہیں انہیں شک ہے کہ اس میں کوئی چیز ملا دی گئی ہے اور انہوں نے کہا کہ جی پھر بھی میں نے وہ خیر شہد تو استعمال کر لیا ہے اللہ مالک ہے زندگی اور موت کا لیکن ہم دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہماری لائف ایٹ رسک ہے اس وقت تو گشرا بی بی صاحبہ آج کافی گفتگو کر رہی تھی عام طور پر وہ نہیں کیا کرتی میڈیا سے گفتگو لیکن یہ خطشات کا اظہار انہوں نے آج کیا دوسری طرف عمران خان صاحب نے آج جو میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کیے اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی سب سے پہلے یہ جو سائفر والا معاملہ تھا اس پر ڈانلڈ لو کی جو ہیرنگ تھی اس پر بھی انہوں نے کومنٹ کیا انہوں نے کہا کہ اگر ڈانلڈ لو یہ ایکسپٹ کر لیتا کہ جی بلکل ہم نے مداخلت کی اور سازش میں پورا حصہ بن کر ہم نے یہ حکومت گرائی تو پھر سارا جو اس کا بوجھ تھا وہ آجانہ تھا جو بائیڈن انتظامیہ کے اوپر تو یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ آکھ اس چیز کو ایکسپٹ کرتا لیکن اس سارے معاملے کی انکواری ہونی چاہیے یہ ان کے الفاظ تھے پھر اس کے ساتھ انہوں نے نومائی کے حوالے سے بھی باتیں کی انہوں نے کہا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ انہیں جیل میں رکھنا ہے یعنی عمران خان کو جیل میں رکھنا ہے جو بھی سیاسی اس کے پرپزز ہوں سیاسی مقاصد کی خاطر اگر عمران خان کو جیل میں رکھنا مقصود بھی ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے بے شک رکھیں جیل میں لیکن باقی لوگوں کو رہا کر دیں جو بڑی تعداد میں کارکنان بند ہیں جو لوگ لیڈرز بند ہیں ان سب کو رہا کر دیں پرابلم آپ کا میرے ساتھ ہے تو پھر میرے ساتھ ہی آپ لڑائی جاری رکھیں جو باقی لوگ ہیں ان کو آپ ریلیز کر دیں یہ خان صاحب کی ایک کافی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے بڑی بات ہے اور کیونکہ بزاہر تو اس وقت ہمیں ایک ٹرنڈ نظر آ رہا ہے کہ جو عمران خان کا ساتھ دے رہا ہے اپنے کارکنان کی رہائی کی بات کی اور جب بھی ان کی میڈیا کے پرسن سے بات ہوتی ہے تو وہ اس کے اوپر کافی زیادہ زور دیتے ہیں بار بار کہ یہ مطالبہ کرتے ہیں جس طرح سے لوگوں کو وکٹمائز کیا گیا یہ نہیں ہونا چاہیے پھر انہوں نے اس پر بھی بات کی جو نو مہی کے معاملات ہیں اس کے اوپر ہم نے پچیس مہیں کو ایک پٹیشن بھی دی تھی ایک درخواست دائیت کی تھی تو انہوں نے پھر چیف جسٹس قاضی فائززہ صاحب سے یہ درخواست کی ہے کہ وہ نو مہی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے ایک جیڈیشل کمیشن بنائیں اور اس درخواست کے حوالے سے فیصلہ جاری کریں انہوں نے کہا کہ نو مہی کے ذمہ دار وہی لوگ ہیں جنہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیجز چورائی ہوئی ہیں جنہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیجز کا ریکارڈ اپنے ہاتھ میں اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے تو اگر یہ پتہ چل جائے کہ ریکارڈ کس کے پاس ہے تو آپ کو خود با خود پورا سرہ مل جائے گا اس سارے واقعات کا تو یہ جو عمران خان صاحب کی گفتگو ہے جو اس سے پہلے بھی وہ کرتے رہے ہیں لیکن وہی سمجھتے ہیں کہ نو مہی کا جو واقعہ ہے اس میں ان کی پارٹی کو کرش کیا گیا اور یہ سارا کچھ کیا ہی اس لیے گیا تھا کہ تاکہ ان کی پارٹی کو دیوار سے لگایا جا سکے یہ الگ بات ہے کہ اس کی باوجود بھی الیکشنز میں وہ لوگ امرج کر گئے اور پھر ایک کھلی دھاندلی اور بھونڈے طریقے سے اس کو فارم 47 کے ذریعے پورے الیکشن کو منور کیا گیا لیکن جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ وہ اس سارے کرش کرنے کی باوجود بھی پی ٹی آئی سروائیو کی اور وہ لوگ بڑی تعداد میں نشستیں جیتنے میں کامیاب بھی ہوئے یہ ساری گفتگو عمران خان صاحب کی اس میں ہوئی ہے اور اپنی جو اوورال اس سارا سینیریو چل رہا ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے بات کی جو پلٹیکل معاملات ہیں انہوں نے کہا کہ شیر افضل مروت کو انہوں نے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمن نامزد کیا ہے اور اسی طرح سے اپوزیشن لیڈر جو تھے انہوں نے عمر ایوب کو بتایا کہ وہ ہیں اور یہ اناؤنسمنٹ سامنے آ چکی ہیں لیکن ابھی تک سپیکر کی طرف سے اس کا نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا تو یہ ایک ظاہر ہے رسٹرکشن اور انہوں نے رکاوٹ ڈالی ہوئی ہے اس کی وجہ بزائر کی نظر آتی ہے کہ جی چونکہ یہ ابھی کسی پارٹی کو ریپریزنٹ نہیں کر رہے یہ وہ اس طرح جو سنی اتحاد کاؤنسل میں انہوں کا ایک مرج ہونا جو تھا وہ بھی ابھی تک کانٹرویشن بننا ہوئے تو اس لیے اس پر حالکہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کوئی ازاد رکن بھی اگر اپوزیشن لیڈر بنتا ہے اور باقی جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں اگر اس کی حمایت کرتی ہیں اور اپوزیشن میں اور ازاد لوگ اس کی حمایت کرتے ہیں مجورٹی میں تو وہ بلکل اپوزیشن لیڈر بن سکتا ہے لیکن بارال ابھی تک تو سپیکر کی جانب سے کوئی نوٹفیکیشن جاری نہیں کیا گیا ان دونوں پوسٹ کے حوالے سے تو عمران خان صاحب کی یہ بڑی آنگ گفتگو جو کہ آج انہوں نے ڈیالا جیل میں کی باقی وہ بلکل خیریت سے ہیں فٹ ہیں علیمہ خان صاحبہ نے بھی آج کچھ بات چیت کی میڈیا کے نمائندوں سے انہوں نے اس والے واقعے کے اوپر جو یہ بات چل رہی تھی کہ عمران خان کے کھانے پینے کے اوپر 35 لاکہ خرچہ ہوا ہے وغیرہ تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی یہ سارا جھوٹا اور فیک پروپیگنڈا ہے ان کی طرف سے اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے اور عمران خان جو بھی کھانا کھاتے ہیں وہ اپنی جیب سے اس کی رقم ادا کی جاتی ہے ہم خود ادا کرتے ہیں تو یہ سارا ایک بالکل فالز کیس بنانے کی کوشش کی گئی تھی تو علیمہ خان صاحبہ نے بھی اس کو ٹوٹلی ریجیکٹ کیا اب آ جاتے ہیں جی جو اچسن کا معاملہ ہے وہ ابھی تک گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے پی ایم ایلین کے لیے اور تمام اس کے جو جس کو کہتے ہیں نا وہ سوشل میڈیا واریئرز بھی اور جو خود ان کے لیڈرز آ کے دفاع کرتے ہیں ہر طرح سے وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جی آ کے اس بات کا دفاع کر سکیں یا کچھ نکال سکیں لیکن ابھی تک کچھ بن نہیں پڑا عزمہ بخاری صاحبہ کو میں نے کل دکھا منصور کے پروگرام میں بہت ہیلپلس فیل ہو رہی تھی بلکل ان سے بات نہیں بن پائی اسی طرح آتا تارڈ صاحب کے پاس بھی کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے آہا چیما خود شازیب خاندادہ صاحب کے پروگرام میں آئے تو ان کے پاس بھی کوئی لوجک یا منطق اس بات کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے موجود نظر نہیں آئی تو یہ ایک ایسا سکیم ہے جس کے اوپر کافی زیادہ بیک فٹ پر ہے اس وقت پی ایم ایل این اور ان سے کوئی اس کا صدباب نہیں ہو پارا کہ اس مسئلے کو ہینڈل کیسے کرنا ہے کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں ہم انہیں منا لیں گے استیفہ واپس لے لیں کبھی کہتے ہیں کہ جی وہ تو خود ٹھیک نہیں تھے آدمی اتنی سیلری کیوں لے رہے تھے ہم تو آڈٹ کرنے جا رہے ہیں ان کی سیلری کا کبھی کہتے ہیں کہ جی یہ تو سیاسی عظمہ مخارض صاحبہ فرمارے تھی کہ جی سیاست ہو رہی تھی وہاں پر وغیرہ وغیرہ تو یہ سب چیزیں تو اب انہیں سمجھ نہیں لگ رہی کس معاملے کے اوپر کون سا بیانیاں بنائیں کیونکہ جو بھی اس کے اوپر وہ پکڑ رہے ہیں سیرا وہ ان کے گلے ہی پڑھ رہے ہیں اب طلبہ نے بھی اس معاملے کے اوپر اتجاج کیا جیسے میں نے آپ کو پچھلے وی لاغ میں بتایا تھا تو آج سوگر طلبہ بھی جمع ہوئے ایجیسن کالج کے سامنے اور وہاں پر انہوں نے اتجاج کیا اور انہوں نے کہا کہ سکول کو عزت دو اپنا نعرہ انہوں نے بنایا انہوں نے کہا کہ جو ان کے پرنسپل ہیں ان کو فوری طور پر ریسٹور ہونا چاہیے ان کا جو ریزگنیشن ہے ریجیکٹ کیا جانا چاہیے ان سے معافی مانگنی چاہیے ان کا یہ بھی مقالوہ تھا کہ آج چیما صاحب کو گورنر صاحب کو چاہیے ان سے معافی مانگنے اور ان کو واپس ان کی پوزیشن پر بحال کیا جائے اور ہر طرح کا دباؤ یا سیاسی انٹرپیرنس وہ بلکل ادارے میں وہ نہیں چاہتے ہیں تو یہ جی طلبہ بھی اب آ چکے ہیں میدان میں اور انہوں نے بھی آکے اس کے اوپر اتجاج کیا اب آ جاتے ہیں اس بات کے اوپر کہ کیا خبریں ہیں پی ٹی آئی کے اتجاج کے حوالے سے آج مراد سعید صاحب کی طرف سے ایک ٹویٹ کیا گیا تھا دو تین دن سے وہ کافی ایکٹیو ہیں کل بھی انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ہم اتجاج کی لئے ایک پورا حکمت عملی اور سٹرائٹیجی بنا رہے ہیں تو آج کے روز سے بقاعدہ ان کا کہنا ہے کہ خبر پختونخواہ میں اتجاجی تحریک شروع ہو جائے گی اور مختلف اس سلسلے میں اجتماعات کا انعقاد کیا جائے گا اور پھر ریلٹی میٹلی پورے صوبے میں ہی پھیلے گی اور پھر کور کمیٹلی کی مشاورت سے پورے پاکستان میں اتجاج کا دارہ گار وسیع کر دیا جائے گا تو یہ آج یعنی انہوں نے کام شروع کیا ہے اور اس کے بعد اب آہستہ آہستہ مختلف جگہوں پر یہ اسی طریقے سے اکٹھے ہوں گے تو مراد سید صاحب کے والے سے ظاہر ہے کسی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ اگر میدان میں اتریں گے تو ظاہری سی بات ہے ان کے پیچھے ایک بڑا کراؤڈ بھی ہوگا اور ان کی کسی قسم کی امنان خان صاحب سے افیلیشن اور نیگمیتی پر شک بھی نہیں کیا جا سکتا لائلٹی بھی ان کی کسی طرح بھی کوئیسچنیبل نہیں ہے تو وہ ایک کیسی شخصیت ہوں گے کہ ان کے پیچھے لوگ آئیں گے جو سب سے زیادہ مین کنسرن کیونکہ اس وقت یہ خبریں بہت زیادہ سٹرونگ سرکلیٹ کر رہی ہیں کہ مراد سید صاحب کی جان کو بھی شدید خطرات لاحق ہیں اور اسی وجہ سے وہ ابھی تک ظاہرہ منظر آم پر بھی نہیں آئے ہیں تو یہ دیکھنا ہوگا کہ باہر آ کر اپنی جان کی حفاظت یقینی بنانا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پوری احتجاجی تحریک لیڈ کرنا یہ کس حد تک ان کے لیے پوسیبل ہوگا یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا بہرل اور سینیٹر کے لیے ان کو اب تقریباً راستہ صاف ان کا ہو گیا ہے ان کے کاغذات بھی ایکسپٹ ہو گئے ہیں اور میجورٹی بھی وہاں پر ہے کے پی میں ان کے لیے آسانی ہے وہ یہ سیٹ پہ آرام سے سینیٹر متخب ہو سکتے ہیں دوسری طرف جناب مونس علائی صاحب کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ ان کو بھی زمنی الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ہے اس سے پہلے ان کے نومینیشن پیپرز ریجیکٹ ہو گئے تھے لیکن اب ان کے لیے بھی اجازت ہائی کورٹ سے مل گئی ہے لہذا اب مونس علائی صاحب بھی زمنی الیکشن کا حصہ بن سکیں گے یہ بھی ایک انٹرسٹنگ خبر ہے جو اس وقت سائرکلیٹ کر رہی ہے کہ مونس علائی صاحب کو پھر لگتا ہے کہ اپنی ہی کسی فیملی میمبرز کے آمنے سامنے آنا پڑے گا جو در چود رشویات والی فیملی ہے یا کوئی میں بھی ان کی طرف سے کوئی اور بھی ہو لیکن بہترین یہ اب آپ دیکھئے کہ جو مونس علائی ہیں ہماد اذر ہیں مراد سعید ہیں یہ تین چار مین ان کے وہ لوگ ہیں جو کہ ابھی تک روپوش ہیں سامنے نہیں آئے اور خاص طور پر ان لوگ کے حوالے سے یہی خبریں ہیں کہ ان کی کوئی نارمل گرفتاری والی بات نہیں ہے مونس علائی نے خود ایک انٹرویو میں یہ بات کہی ہے کہ اگر مجھے کوئی گارنٹی کر دے کہ میں آتا ہوں اور مجھے گرفتار کر کے جو ایک ڈیو پروسس ہے اس کے تحت جیل میں رکھا جائے گا عدالت میں پیش کیا جائے گا تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن یہ سارا یہ سلسلہ سننے میں آتا ہے کہ جو یہ کرتے ہیں ابڈکشن وغیرہ اور یہ سب اس سے اگر کوئی گارنٹی دے دے کہ یہ چیزیں نہیں ہوں گی غیر انسانی تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے جیلوں سے ہم گھبراتے نہیں ہیں تو مونس علائی صاحب یہ کہہ رہے ہیں حماد عزر صاحب بھی اسی لیے ابھی تک سامنے نہیں آسکے اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ مراد سعید کے حوالے سے تو خیر جو معاملات ہیں وہ آپ کو میں بتائی چکی ہوں تو یہ جی اب ہے اب لاس لی آپ کو بتا دوں کہ منس علائی کے بعد ان کو تو اجازت مل گئی ہے لیکن مریم نواز صاحبہ کی جو وزارتیالہ ہے اس کے اوپر ایک تلوار بہرے لٹکائی گئی ہے یہ بڑے انٹرسٹنگ خبر ہے مہر شرافت علی جنہوں نے مریم نواز کو صوبائی اسمبلی کی اس نشست پر فارم 45 کے تحت رایا ہوا ہے جس نشست کے اوپر یہ وزارتیالہ بن کے بیٹھی ہوئی ہیں تو انہوں نے بھی اس انتخاب کے اوپر ایک اپیل الیکشن کمیشن میں فائل کی ہوئی تھی جو کہ ظاہر ہے ان کی انٹرٹین نہیں ہو رہی تھی انٹرسٹنگلی پی ٹی کے کسی بھی بندے کی الیکشن کمیشن اپیل انٹرٹین ہی نہیں کر رہا لیکن مہر شرافت کی جو اپیل ہے وہ انٹرٹین ہو گئی ہے اور اب سماعت کے لیے فکس کر دی گئی ہے تو یہ تو کوئی ایسی بڑی خبر اس لیے نہیں ہے کیونکہ جہاں پر ریکاونٹنگ ہوئی ہے وہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ پی ایم ایل این کو جتوایا گیا ہے پی ٹی آئی کو ہرایا گیا ہے اور ابھی بھی اس بات کا کبھی امکان موجود ہے کہ مزید ان کی جو ہار ہے اس کو بڑھا کرنے کے لیے مزید بھی ہو سکتا ہے ان کے ووٹ مسترد کر دیا گیا امیر شرافت کے لیکن اس میں ایک دوسرا پہلو بھی بیرل ہے کہ اگر یہ چیز لٹکی رہی یعنی ایک پیشی میں مسئلے پہ ایک جگہ پہ یہ مسئلہ حل نہ ہوا تو پھر یہ ایک تلوار کے طرح مریم نواز کے اوپر لٹکی بھی رہ سکتی ہے کہ جب چاہیں آپ کی وزارت اللہ کو ختم کیا جا سکتا ہے تو اس کو بھی آپ اس تناظر میں بھی دیکھیں کہ جو طاقتور حلقے ہیں وہ پھر دوریں اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں کہ جہاں کوئی بندہ اپنے آپ سے باہر ہو اور یہ سرکشی دکھانے کی کوشش کرے کہ جیسے وہ کوئی بہت توق چیز بن گیا ہے تو وہ اس کو پھر واپس عام الفاظ میں کہتے تھے کینڈے میں لانا تو وہ ان کو واپس کینڈے میں لانے کا ہنر جانتے ہیں اور اس لیے وہ کوئی نہ کوئی ان کی دور اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں تو یہ بھی ایک اس کے اوپر تجزیہ اس اینگل سے ہو سکتا ہے کہ یہ ایک دور اپنے ہاتھ میں رکھی گئی ہے کہ جہاں مریم نواز تھوڑی سی سرکشی اختیار کرنے کی کوشش کریں یا اپنے آپ کو سچ مجھ کا وزیرالہ سمجھنا شروع کر دیں تو وہیں پر ان کی باغیں بھی کھینچ لی جائیں کہ بھائی واپس میڈم ذرا آپ اپنے دائرہ اختیار میں آ جائیں تو یہ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے لیکن دوسرا اس کا ایک سمپل تجزیہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس اپیل کو نمٹا کے مریم نواز صاحبہ کو اور بالکل فری ہینڈ دے دیا جائے کہ یہ اپیل ریجیکٹ ہو گئی اور آپ ہی جیتی ہوئی ہیں اور اللہ خیر صلی اللہ تو ظاہر یہ تو ایک آپشن ہے تو بہرحال یہ تو سیٹ پہلے ہی پٹی آئی کو روائی گئی ہے تو مزید دوبارہ تو نہیں روائے سکتے جو ہے وہی ہو رہے گا نمبر کاؤنٹ ہو لیکن اگر اس کا وائس ورسہ ہوتا ہے تو یہ پھر کافی انٹریسٹنگ گیم ہو سکتے کہ وہ پھر اس میں پھر ٹوٹل وزارتالہ بھی جائے گی اور پھر آپ کی سیٹ بھی جائے گی آج جو ایک معاملہ ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ بھی ہوا تھا لیکن الیکشن کمیشن میں آج ابوزر سلمان نیازی صاحب وکیل تھے علی امین گنڈا پور صاحب کے نائلی کیس میں پیش ہوئے تو ان کی بہرحال آج بڑے زبردست دلائل رہے جس کے بعد اس سارے معاملے کو غیر موینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے تو فیلحال تو فوری جو ایک خطرہ تھا کہ پتہ نہیں یہ کیا کر دیں گے ایک دم اُلٹ پلٹ کر دیں گے ساری حکومت تو فیلحال کے لیے توٹل گیا ہے لیکن اگین وہی بات ہے کہ یہ بھی ایک وہی ڈور ہے جو اپنے ہاتھ میں ہے